میرے پیارے شاگردو السلام علیکم میرے پیارے سٹوڈنٹس جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دوہزر اٹھارہ کے امسیوز آل کیے ہیں تو سٹوڈنٹس مطالبہ کرتے تھے کہ سر بہت سارے امسیوز میں مسئلہ ہیں تو میں نے اس کے وجہ سے شروع کیا تھا شروع شروع میں ویڈیوز کچھ ویڈیوز بلر ہے لیکن اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بلر نہ ہے اور صحیح صحیح طریقے سے آپ کو نظر آئے دوسری بات یہ کہ جب بھی ایٹا آتا ہے تو سٹوڈنٹس پاسٹ پیپرز دیکھتے ہیں تو جو خاص کر فریش سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ جب گائیڈز دیکھتے ہیں سلوشن کے لئے تو مختلف گائیڈ میں مختلف انصر اس کو ملتے ہیں بہت سارے امسیوز میں کنٹورسز ہوتے ہیں جو ایٹا ٹیسٹ سے تو اس کو ختم کرنے کے لئے سٹوڈنٹس کی اس مشکل کو ختم کرنے کے لئے میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا ہے اس پہ میں سارے پاسٹ پیپرز انشاءاللہ سال کرواؤں گا جتنے بھی ہیں دوہزار انیس سترہ سولہ انجینئرنگ پلس میڈیکل دونوں تو جتنے بھی مسئلہ ہیں اس پہ میں نے بہت کوشش کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں پھر مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو اور آسان آسان ٹرکس بتاؤں گا آپ کو کہ اس کو آسان طریقے سے کس طرح سال کیا جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس میں کچھ مسئلہ ہیں جو سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر یہ تو مطلب بہت مشکل سے سال ہوں گے ہمارے پاس کلکولیٹر نہیں ہوتا ہے جس طرح سامنے آپ کو نظر آئے یہ تین مسئلہ سے ایک سلوشن سے لیکن یہ تو میں نے سال کے آپ لوگ کے لئے آسانی کے لئے باقی یہ آپ ویڈن سیکنڈز کر سکتے ہیں تو آسان آسان ٹرکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مسئلہ کے کیسے آسان اسے سال کر سکتے ہیں دیکھتے ہی کچھ مسئلہ تو دیکھتے ہی آپ اس کا انسر ڈونڈ سکتے ہیں بی سی ڈی اوکشن میں دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کس کا یہ انسر آ سکتا ہے یہ پاسبل ہے ہاں یہ جو سامنے آپ کے مسئلہ نظر آ رہے تو یہ اے پیپر کے میڈیکل کے جو 2018 پیپر ہے اس کے اے تو اس کے آٹھ نو اور دس امسی کیونز ہیں یہ پہلا نمبر پارٹ ہے 2018 کی امسی کیونز میں نے جتنے بھی سال کے پارٹ ون ڈو تری میں نے دیئے تھے تو پارٹ ون مجھ سے غلطی سے ڈیلیٹ ہوا تھا تو اس کو میں دوبارہ سے سال کر دیتا ہوں یہ آٹھ نو دس سال کر کے تو ساٹھ کے ساٹھ امسی کیونز ہو جائیں گے تو 2018 والا پیپر ختم ہو جائے گا پھر میں نے 2019 یا 2017 والا امسی کیونز سال کرنا ہوں تو یہ یہ والا پیپر ہے اے اس میں یہ آٹھوہ یہ آٹھوہ امسی کیون نوہ امسی کیون اور یہ دسوہ امسی کیون اس کا آپ اس کو پاس کر کے لکھ سکتے ہیں دسوہ امسی کیون یہ ہے یہ نو نمبر امسی کیون ہے نو اور یہ آٹھ نمبر امسی کیون ہے یہ یہ آٹھ نمبر امسی کیون سے آپ اس کو پاس کر کے اپنے ساتھ لکھ سکتے ہو میں آپ کو اس کی سیلوشن بتا دیتا چلو بچو آپ نے آٹھ نمبر امسی کیون لکھا ہوگا کہ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک سٹون کو اوپر پوجیٹ کر دیا 90 ڈگری پہ تو 90 ڈگری پہ پروجیکٹ کر دیا انیشل سپیڈ اس کی ہے وی آئی اس کی ہے 15 میٹر پر سیکنڈ اگر ریزیسٹنس نگلیجیبل ہے تو آپ جی کو خود سے کنسلر کر سکتے ہو 9.8 اور 10 10 بھی کنسلر کر سکتے ہو 9.8 بھی کنسلر کر سکتے ہو 10 اپنے آسانی کے لئے کنسلر کر سکتے ہو دوسری اس میں ہے کہ جب ہائیس پوائنٹ پہ پہنچے گی اس کی فائنٹ ویلاسٹی زیرو ہو جائے گی کیونکہ 90 ڈگری پہ ہے ایک چیز کا خیال رکھنے ہے اگر نائنٹ ڈگری پہ نہ ہو تو پہنچے پروجیکٹائل موشن ہوگا اور ہائیس پوائنٹ پہ 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 ویلاسٹی زیرو نہیں رہتی اس کی صرف ورٹیکل کمپوننٹ زیرو ہو جاتے ہو ریزنٹل کمپوننٹ اس کا کچھ آتا ہے تو ورٹیکل کمپوننٹ زیرو ہو جاتے اور وی ایکس اس کی ہوتی ہے لیکن جب نائنٹ ڈگری نہ ہو تب اب یہ نائنٹ ڈگری ہے تو ہائیس پوائنٹ پہ ورال ویلاسٹی کتنی ہو جائے گی زیرو تو وی ایف زیرو انیشل ویلاسٹی فیفٹین جی ٹین اور آپ نے میکزیمم ہائٹ فائنڈ کرونے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ فرسٹ ایکویشن او موشن لگے گا سکر ایکویشن او موشن تو فرسٹ ایکویشن او موشن میں بھی ٹائم ہے سکر ایکویشن او موشن میں بھی ٹائم ہے اور اس میں تو ٹائم گیون ہی نہیں ہے تو آٹومیٹیکل یہ ترڈ ایکویشن موشن سے ہوگا جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں جی میں نے مائنس کنسیڈر کیا ہے جی مائنس اس وجہ سے کنسیڈر کے کہ اوپر جائے گا تو ایکسیشن ڈیکریز ہوگا تو اب وی آئی فیفٹین وی ایپ زیرو اور جی میں آپ ٹین کنسیڈ کر سکتا ہوں نائن پانٹ ایٹ بھی لیکن ٹین آسانی کے لئے تو ٹونٹی پہ ڈیوائیڈ کر دو فائیف فورزر 20 فائیف فورزر 20 تو اس سائت پہ آ جائے گا تو فائیب فائیف فائیف تو فورٹی فائف ڈیوائیڈ بھی 4 تو فور ونزر 4 اور فور ایلیونزر 44 اب یہ اس طرح نہیں کہ میرے پاس کیلئے پھ applicable 45 ہے پھورٹی فور کر دونا ہتھ اور یہاں بھارھ لئےachi4 تو ایلیون اس میں آپشن جو آپ کے پاس آئے گا یہاں پر آپشن دیکھو سیون پانٹ سیون اینے ون پوئنٹی تری ایکین دس تو 11 کے نزدیک 11.1 کے نزدیک کون ہے تو یہ بھی نمبر آپشن ہے اور ویسے آپ اگر اس کو 9.8 کنسیڈر کر دو جی کو تو پھر آپ کے پاس ایکزیٹ 11 انسر آئے تو ضرور نہیں کہ آپ 9.8 میں نے سر 9.8 وہ اتنا ظلم نہیں کرے گا کتنے نزدیک نزدیک ویلیو ہیں گے کہ 1.1 11.2 دیکھ انہیں کتنی دور دور ویلیو ہیں آپ کے پاس 0.76 11.3 110 تو یہ 11 آپ کے پاس انسر اب یہ دیکھو یہ دوسرا نائن نمبر ایم سی کیوں دا سٹریس ٹرین گراب دا سٹریس ٹرین گراب اپ ای میٹل ایش شون ویٹ ایز دا سٹرین انرجی پر یونٹ والیوم اپ ایراد میٹ فون دی میٹل وین دا سٹرین اپ ایراد ایس 0.010 تو اس میں آپ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ سٹرین آپ کے پاس 0.010 ہے اور یہ جو سٹریس ہے ٹو یہ گراب میں دیکھو نا ٹو ہے سٹریس تو آپ یہ غلطی سٹورنٹ سے یہی پر ہوئی ہے کہ وہ ٹو ہی پوٹ کر دیتے اس فارمولے میں ٹو نہیں ہے سٹریس آپ یہ یونٹ کو دیکھو گیگا پاسکل ہے جی پی اے بہت ساری سٹورنٹ کو یہی پتہ نہیں ہے یہی اس میٹریک ہے تو گیگا پاسکل تو مطلب ٹو گیگا پاسکل ہے تو ٹو ملٹیپلائی بے ٹرین فور نائن گیگا مینس ٹرین فور نائن تو آپ کے پاس اور دوسری ہے کہ سٹرین انرڈی نہیں سٹرین انرڈی پر ہی نا ٹو مطلب سٹرین انرڈی دنسٹی تو ایک سٹرین انرڈی ہے جس کا فارمول ہے ہاف ایف ملٹیپلائی بے ای مطلب ہاف فورس ملٹیپلائی بے ایکسٹینشن اور سٹرین انرڈی دنسٹی کا فارمول ہے ہاف سٹریس ملٹیپلائی بے سٹرین تو سٹریس آپ کے پاس ٹو گیون ہے لیکن ٹو گیگا پاسکل مٹیپلائے بیٹنس پور 9 اور آپ کے پاس یہ سٹرین گونے 0.010 سٹرین کا کوئی یونٹ ہی نہیں ہوتا تو یہ آپ کے پاس گونے 2 to cancel سٹرین انرڈی ڈنسٹ کا یہی فرمول ہے تو 0.010 ہے تو پوائنٹ موو کرو 3 تو 3 موو کرو رائٹ کی طرف تو مائنس لگے گا آپ نے چھوٹے ویلی سے بڑی ویلی بنے 10 تو مائنس تو 9 مائنس 3 تو 10 فور 6 آئے گا تو 10 میگا جاول نہیں جاول پر میٹر کیوں کیونکہ انرڈی ڈینسٹی ہے تو اس میں آپشنز دیکھو 10 کلو جاول میٹر کیوب 10 کلو 10 میگا 1 میگا اور 10 میگا تو یہ ڈیلٹا آپشن ہے 10 میگا جاول پر میٹر کیوب پھر 10 نمبر ایم سی کیونز کو دیکھو کہ ڈیفریکشن گریٹنگس ہے ڈیفریکشن گریٹنگ میں یہ ردی ویولنگ تو مائنوکرومیٹک لائٹ کی آپ نے ویولنگ فائنڈ کرنی ہے یہ آپ کے گراب گیون ہے فسٹ میکزیمام اوپر تو مادلہ فسٹ میکزیمامیز فسٹ بریٹ فرنج تو آپ کے سنٹر سے ایک نیچے کی طرف فسٹ بریٹ پھر فسٹ ڈار فسٹ ڈار پھر فسٹ بریٹ پھر سیکنڈ ڈار سیکنڈ بریٹ اس طرح اوپر بھی اسی طرح ہے تو اب بس جو فارمولے فارمولے میں تیٹھے وہ سنٹر سے کسی ایک طرف اینگل ہیں مادلہ سنٹر سے یہاں پر فیلا بریٹ فرنج کب آئے گا تو اس میں آپ نے جو اینگل پوٹ کرنے فارمولے تو سنٹر سے یہ والا اینگل ہے اور یہ آپ کے پاس سنٹر سے اوپر کی طرف بھی اینگل ہے نیچے والے کی طرف بھی اینگل کیونے سیونٹی ڈیگری تو آپ نے اگر فارمولے میں پوٹ کرنے تو ایک والے کا پوٹ کرنے مطلب آپ کے فارمولے دی سائن تیٹا ایسی گوٹو ایم لیمڈا تو آپ نے جو ایم پوٹ کرنے فسٹ برائٹ فرنج ہے یہ فسٹ آرڈر میں اگزمہ تو ون تو سنٹر سے پہلا برائٹ فرنج تو ایم ون اور آپ کے پاس ڈی گون ہے ڈی کیا ہے ڈی گریٹنگ ایلیمٹ تو گریٹنگ ایلیمٹ آپ کے پاس گون ہے ون موڈی پیٹنس پور مائنس ہوں سکس سپیسنگ اپ دی سپیس سلٹس کے درمیان جو سپیس ہوتے وہ آپ کے پاس گریٹنگ ایلیمٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یہ گون ہے ٹنس پور مائنس سکس تو پوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہو لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ آپ سیونٹی پوٹ نہیں کرنا ٹرٹی فائر ڈی گری پوٹ کرنے کیونکہ سنٹر سے ایک طرف والا آپ نے لینا ہے تو مطلب یہ ہے نا کہ آپ کے پاس یہ سنٹر ہے سی تو آپ کا جو یہاں سے لائٹ انٹر ہوگا یہاں پر یہ سوری سنٹر ہے سنٹر تو یہاں سے یہ سنٹر اور یہ یہاں پر فسٹ برائٹ بن رہے فسٹ برائٹ تو آپ نے یہ والے تیٹا کنسیڈ کرنے یہ ایک نیچے والے بھی آتے نا تو آپ نے یہ تیٹا آپ کے پاس ایک نیچے برائٹ آئے گا یہ تیٹا ہے تو یہ بھی 35 یہ بھی 35 ڈگری تو آپ نے کوئی ایک انگل پور کرنے تو ڈیفریکشن گریٹنگ کا فارمولا یہ ہے ڈی سائن ٹی ڈیز ایکو ٹو ایم لیمڈا تو ایم میں آپ نے ون پوٹ کرنا کیونکہ فرسٹ برائٹ فرنچ فرسٹ تو ایم میں ون سائن ٹرٹی فائب ڈی کتنا ہے ڈی ٹین فارم مینس سیکس ہے ڈی آپ کے پاس کیا ہے ڈی آپ کے پاس گریٹنگ ایلیمنٹ ہے گریٹنگ ایلیمنٹ میز کہ آپ کے پاس یہ ایک گلاس ہے تو اس کے آپ چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیتے ہو چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیتے ہو اس کے درمیان یہ آپ کے پاس ایک سلٹس بن جاتے ہیں سلٹس تو ان دو سلٹس کے درمیان جو سپیس ہے یہ یہ ایک پیس ہے گلاس کا تو اس پیس کا کتنا ویٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں گریٹنگ ایلیمنٹ تو یہ آپ کے پاس دو سلٹس کے درمیان یہ سپیس کا نام کیا ہے گریٹنگ ایلیمنٹ یہ ڈی ہے تو آپ کے پاس دی گوہنے 10 مٹی پرائیوٹ مائنس 6 سائن 35 لیکن آپ سائن 35 آپ پاس کلکولیٹر نہیں ہوگا تو آپ نے 35 پٹ نہیں کرنے آپ نے کنسل کرنے 30 کیونکہ آپ کے پاس تو کلکولیٹر ہی نہیں ہے تو سائن 30 آپ کے پاس آتا ہے 0.5 10 مٹی پرائیوٹ مائنس 6 اپنی جگہ ہے تو پوائنٹ کو موو کرو 3 تو پانسو اور رائٹ کی طرف تو مائنس 3 آئے گا مائنس 6 اپنی جگہ ہے مائنس 9 تو پانسو نینو میٹر تو آپ پانسو کے نزدیک نزدیک آپ کے پاس ہے 287 4 75 74 9 40 تو 574 نینو میٹر تو یہ 74 کہاں سے آیا تو اصل میں یہ سائن 35 اور سائن 35 پوائنٹ 5 سے لگ بل اوپر آئے گا تو یہ آپ آسانی سے اس طرح کر سکتے آپ ضرور نہیں کہ آپ سائن 35 پاس کلکولیٹر نہیں تو آپ کہہ دو کہ سائن 35 مجھے کیسے پتا سائن 35 اگر پتے بس ٹھیک ہیں 0.5 پوٹ کر سال کرو تو آپ کے پاس انسر آ جائے گا